شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید غوث کسے کہتے ہیں غوثیت بزرگی کا ایک درجہ ہے لفظ غوث کا مطلب ہے فریاد کو پہنچنے والا آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعروف کے موتاج نہیں ہے اولیاء کرام کی جماعت میں انہیں خصوصی امتیاز حاصل ہے اولیاء کرام میں سے بہت سے بڑے بڑے باکمال اور صاحبانے کشوک کرامت والے بزرگوں نے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے اس ویڈیو میں مدرس نظامیہ کا سین کھچا کھچ بارا ہوا تھا بلند پیشانی نورانی رکھ سارو روشن چہرے والے ایک وائز منبر رسول پر بیٹھے واز فرما رہے تھے بعض لوگ بیانے حسنہ کو تحریر کرنے میں مصروف تھے بے شمار لوگ واز کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں نقش کرنے میں مصروف تھے اور کئی ایک زارو کتار رو رہے تھے واز میں جب کہا گیا صاحبو احکام الائے پر پابند ہو جاؤ کاحل اور سست بن کر بیکار نہیں پڑے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا رب تمہیں عذاب میں مقتلہ کر دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ جب بندہ عمل میں کوتائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فکر میں مقتلہ کر دیتا ہے اہل علم کی فکر میں بیوی بچوں کی تکلیف میں روزگار کے اندر منافع کی کمی اولاد کے نافرمان بن جانے اور وہ جدر بھی جاتا ہے ٹھوکر کاتا ہے یہ سب سزا حق تعالیٰ کی اطاعت میں کوتائی کرنے کی ہے تو جناب مجلس میں کوہرام مجھ گیا وہ اپنے حال و احوال کا جائزہ لینے لگے واز دینے والے نے حاضرین پر نگائے لطف و محبت ڈالی اور فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ بھول جاؤ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کی آگ سینوں میں روشن کرو اور شریعت کے چراک کو ہمیشہ جلتا رکھو تاکہ اندھیرے میں کسی گڑے میں گرنے سے محفوظ رہو بیان کے بعد بیان وائز اپنے حجرے میں جانے کے لئے منبر رسول سے نیچے اترے تو تمام لوگ عزت و اعترام و محبت کے جذبے سے سرشار باعدب کھڑے ہو گئے یہ وائز پیران پیر حبوب سبحانی سیدنا حضرت محی الدین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لہتے جو تمام روحانی سلاسل کے پیشوا تھے آپ کے وائز میں یہ تاثیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعب دہن مبارک کی مرہون منت تھی چودہ شوال پانسو اکیس ہجری دھوپیر کا وقتہ آپ آرام فرما رہے تھے کہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی ارشاد فرمایا عبدالقادر تم لوگوں کو واز و نصیت کیوں نہیں کرتے آپ نے ارز کیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضاء عرب کے سامنے میرے جیسے عجمی کی زبان کیسے کھل سکتی ہے اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن مبارک آپ کی زبان مبارک پر لگایا اور فرمایا کہ جا کر واز کرو آپ فوراں خواب سے بیدار ہوئے نماز زہر کا وقت تھا ادائی صلات کے بعد تکمیل حکوم کے لئے منبر پر تشریف لے گئے اور واز فرمانا شروع کیا بس پھر کیا تھا ان کے واز کی بدولت حکمت و عرفان کے موٹی بکھڑنے لگی حضرت غوصل عظم رحمت اللہ علیہ کی بزرگی و عظمت اور ولادت باس آدت کے متعلق بعض بزرگان دین نے بہت قبل پیشنگوئیاں فرما دی تھی ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی عبادتگاہ میں بحالت مراقبہ بیٹھے تھے کہ سر مبارک اٹھا کر فرمایا مجھے عالم غیب سے اطلاع ملی ہے کہ آج سے دوسو سال بعد جلان کے اندر غوصل عظم پیدا ہوں گے جن کا اسم پاک عبدالقادر اور لکب محیر الدین ہوگا اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا چنانچہ ٹھیک دو صدیوں کے بعد آپ یکم رمضان چار سو اکتر ہجری کو ایران کے اندر بحر و خزہ کے جنرے نگرانی دینی تعلیم حاصل کی اور پھر باغرز آلہ تعلیم کے لئے بغداد تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا اٹھتر سالہ زعیب عمر کے باوجود حضرت امی خیر پاتمہ رحمت اللہ علیہ بیٹے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی اور اجازت دیتے ہوئے کہا بیٹا اب روز قیامت ہی ملاقات ہوگی پھر نصیت فرمائی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا بغداد میں آٹھ سال تعلیمی دور مسائب و پریشانی میں گزارا فرمایا کرتے تھے اگر وہ سختیاں کسی پہاڑ پڑ پڑتی تو وہ پھٹ جاتا کئی بار ایسا ہوا کہ بھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ زمین پر ننڈھال ہو کر لیٹ جاتے تھے اور زبان ترجمان حق بیان سے کہنے لگتے بے شک تنگی کے بعد آسانی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تحصیل علم کے بعد بیس سال تک آپ علوم دین کی روشنی پھیلاتے رہے لیکن سینہ مبارک کے اندر ہمیشہ ایک خلش محسوس کرتے تھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ عشق رسول کی منازل کسی مرشد و کامل کے بغیر تیع کرنا ناممکنات میں سے ہے لہٰذا آپ کی آنکھیں ہر وقت کسی عارف بللہ کی متلاسی رہتی تھی ان دنوں بغداد فتن و فساد اور لہو الہاب کی جگہ بنا ہوا تھا اس لئے آپ نے سکون کی نیت سے سہرہ کا روح کیا ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ کہیں سے غیبی آواز سنائی دی عبدالقادر یہاں سے نہیں جاؤ حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے ایک دن آب ان کی در اقدسور پہنچ گئے جہاں لوگوں کا جنگٹہ لگا تھا وہ آپ سے بے انتہا شفقت و محبت سے پیش آئے لیکن چن ایام بات ازار بے رخی فرمانے لگے اور کہا ہم جیسے درویشوں کے پاس تم جیسے مولوی کا کیا کام ہے بہتر ہے کہیں اور چلے جو لیکن پھر بھی آپ اس در سے چمٹے رہے اور حضرت شیخ کی باتوں کو دل میں جگہ نہیں دی دوسرے لوگ بھی حضرت کی تقلیت میں آپ سے ناپسندیدہ برتاؤ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا یعنی حضرت شیخ نے فرمایا نادانو تم کیا جانو انقریب عبدالقادر ہدایت کا سورج بن کر تمام عالم میں چمکنے والا ہے میں تو تربیت نفس کے لئے عبدالقادر تھے ایسا برداؤ کرتا ہوں وقت گزرتا رہا حضرت عبدالقادر عبادت و ریاضیت میں شب و روز مظروف رہنے لگے اسی طرح کئی سال بیٹھ گئے آخری چلے میں آپ نے اہد کیا کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی خود آگر اپنے ہاتھ سے نہ کھلائے گا اس لسل چالیس روز بعد بغیر کھائے پیے گزر گئے بلہ آخر بغداد کے مشہور بزرگ کازو القزہ حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے دست مبارک سے کھانا کھلایا حضرت شیخ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جو لکمہ میرے موں میں پہنچتا تھا اس سے میرے دل میں نور معارفت پیدا ہوتا تھا اس کے بعد آپ نے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی تسکیہ نفس کی منازل پہلے ہی تیہ ہو چکی تھی حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ باوزو رہتے تھے صلات با جماعت کبھی قضا نہیں ہوتی تھی چالیس سال تک عشاء کے وزو سے فجر کی نماز ادا کی اور ہمیشہ روزے سے ہی رہتے تھے آپ کے سامنے کسی خلیفہ یا باہشہ کا سکہ نہیں چلتا تھا جو بھی آتا سائل بن کر آتا آپ چاروں سلاسل طریقت کے رہنمہ و پیشوہ ہیں الگرس رشد و ہدایت کی سوفی شانی کرتے ہوئے سلطنہ ولایت کا یہ درخشندہ اتابندہ افتاب سفر آخرت پر روانگی سے قبل سخت علیل ہو گیا لیکن روزانہ کے معمولات میں فرق نہیں آیا یومِ وسال بارگاہ سمدیت میں طویل سجدہ کیا تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگی اور پھر گیارہ ربی الثانی پانچ سو اکسٹھ ہجری کو وسالِ حق سے سفراز ہوئے حضرت خضر الحسینی فرماتے ہیں میں حضورِ غوثِ عظم کی خدمتِ اقدس میں تقریباً تیرہ سال تک رہا اس دوران میں نے بہت سی کرمات کو دیکھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دیتے تھے وہ آپ کے پاس آگر شفایاب ہو جاتا تھا حضرت شیخ عبدالقاسم عمر فرماتے ہیں کہ حضورِ غوثِ عظم نے فرمایا جو بھی مصیبت میں میرے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کرے گا تو اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتے گا حضور غوثِ پاک کے نام پر پانچ سو سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ایک لاکھ سے زیادہ ڈاکو چور فاسق اور فاجر اور فسادی لوگوں نے توبہ کی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی حیات طیبہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم دین کے حصول کی کوشش کریں اور اگر اس راہ میں دشواری پیش آئے تو خندے پیشانی سے برداش کریں بے عدد عشق رسول صلی اللہ سے محروم و نام رات رہتا ہے آج اسات ذا علمہ اور بزرگان دین کا جتنا عدب و اعترام کیا جاتا ہے اس کا تصور کر سر ندامت سے جھک جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنی سوچوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے مفلوق الحالو محتاجو اور حجد مندوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے بجائے ان کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں اس طرح حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے محبت کا ثبوت ملتا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق کو سج بیان کرنے کی توفی کرتا فرمائے آمین اللہ حافظ